اور تعلیم کے فروخ کے لئے مدد ہو رہی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ آج آپ ہم یہاں اگر جمع ہوئے ہیں تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہے جو ہم اس طریقے سے منا رہے ہیں اور اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مدد کر کر منا رہے ہیں یہ جشن ہے جو آج جس کے لئے آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے میرا جشن منانے کا طریقہ ناجگانا نہیں ہے میرا جشن منانے کا طریقہ صرف روشنیوں سے منور کرنا نہیں ہے میرا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان مدرس کو وہ تعلیم دینے والے اساتذہ کی مدد کر کے میں جشن مناؤں میرا طریقہ صرف موٹر سے کلوں پہ گھوم کر جشن بنانا نہیں ہے میرا طریقہ یہ ہے جشن بنانے کا یہ پیغام میں دینا چاہتا آج افسوس بھی ہوتا ہے دیکھ کر کہ کس طریقے سے جشن بنایا جا رہا ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ ہماری حق تلپی ہو رہی ہے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے ہم پہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ہم غربت کا شکار ہیں ہم مفلسی کا شکار ہیں ہم پریشان حالی کا شکار ہیں لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی خوران میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا اگر ہم اپنی مدد نہیں کریں گے تو اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا جہاں جہاں بھی میلاد کا جشن ہوتا ہے میں ان جشن منانے والے اصحاب سے عدباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے جشن کا حصہ یتینوں کی مدد سے بھی کیجئے اپنے جشن کا حصہ بیواؤں کی مدد کے ذریعے بھی کیجئے اپنے جشن کا حصہ مظلوم کی مدد کرنے میں بھی کیجئے اپنی جشن کا حصہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا بھی منائیے اپنے جشن کا حصہ آپ بے روزگار کو روزگار آتا کرنے یہ بھی جشن کا حصہ بنائیے اگر ہم شرف آتز بازی کو ہی جشن کا حصہ بنائیں گے روشنی کو ہی صرف جسن کا حصہ بنائیں گے تو نہیں ہوگا ہم کو یہ پیغام دینا ہوگا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہم دیکھئے کہ کس طریقے سے یہاں میرے کارپوریٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں عوامین وائن میں بھی بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبیبی میں بیٹھے تھے تو ایک بوڑی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے بلایا اشارے سے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اشارے کو دیکھ کر نکل گئے اور جا کر اس عورت کی باتیں سننے لگے بہت دیر تک وہ عورت بولتی رہی بولتی رہی اور اس کے بعد میں رسول اللہ لوٹ کر آئے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس عورت سے بات کر رہے ہیں جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا لوگ اس کو دیوانی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب غریب عورت ہے اور آپ اس سے اتنی دیر بات کر رہے ہیں جس پر کوئی توجہ نہیں دیتا کوئی اس کے بلانے پہ نہیں آتا تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں ہاں میرے لیے ضروری ہے اس لیے کیونکہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر دیتا فہا وہ غور کری رہے ہیں لیکن آج افسوس کے ہمارے خائدین یا ہم ہم جیسے یا مجھ میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ ہمارے پاس فریادی کے فریاد کو سننے کی فرصت نہیں کام ہو یا نہ ہو سن لیں تو آدھا کام ہو جاتا ہے فریادی کا اور وہ آدھا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دل کی تکلیف کو اپنے رہرما اپنے لیڈر اپنے خائد کے سامنے بیان کر دیا تو اس کی آدھا تکلیف تو صرف بیان کرنے سے دور ہو جاتی ہے اور یہ رسول اللہ کی تعلیم ہیں راستے میں کانٹے بکھائے جاتے تھے کچرا پھیکا جاتا تھا ایک دن کچرا نہیں پھیکا گیا تو اس کے گھر کو پہنچ جاتے ہیں پتا کر کر کے کیا بات ہے کہ آج کچرا نہیں پھیکا یہ رسول اللہ کی تعلیم یتیموں کے ساتھ کیا صلوق کہ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو عادت ایک طرف حضرت حسین تو دوسری طرف حضرت حسن کو ایسے اٹھا کر نماز عید کے لیے جاتے تھے عیدگاہ کی گیٹ کے پاس یا داخلے کی جگہ دیکھتے ہیں کہ معصوم بچہ بیٹھا ہے بل بلا رہا ہے رو رہا ہے تو رسول اللہ رک جاتے ہیں اور پھوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا بات ہے معصوم تو کیوں رو رہا ہے تو وہ معصوم بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں یتیم ہوں مجھے تیار کرنے والا کوئی نہیں مجھے نئے کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں مجھے خوشبو لگانے والا کوئی نہیں تو رسول اللہ اس یتیم کو لے کر واپس گھر کو جاتے ہیں حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ اس معصوم کو نہلاؤ دھلاؤ اس کو خوشبو لگاؤ تیار کرو نئے کپڑے پہناؤ اور وہ یتیم کو تیار کرتی ہیں حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کرتی ہیں نئے کپڑے پناتی ہیں خوشبو لگاتی ہیں اور تیار ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کی طرح اس طرح امام حسن ہے تو اس طرح امام حسین ہے دونوں کو لے جا رہے ہیں تو سنو سننے والوں وہ یتیم بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانے پر بٹھا کر نیت کے لے لے گئے کھانے پر یتیم ہے اور اس بازو حسن ہے تو اس بازو حسین ہے اگر یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے یہ اسلام ہے لیکن آج ہم آج کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں کس طرف ہماری نسل نوجوان نسل جا رہی ہے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے ہزارہ روپیہ کا پیٹرول موٹ سے کلوں پہ جلانے والے غریب نہیں ہوتے لاکھوں روپیہ صرف کرتے ہیں روشنیوں کو اجالوں کو جگمگانے کے لیے وہ خام غریب نہیں ہوتی غریب وہ خام ہے جس کے پاس علم نہیں میری نظر میں میں کہوں گا کہ دنیا کہتی ہے کہ اکبر الدین ویسی کے پاس دولت ہے نہیں میں دولت من نہیں ہوں میری نظر میں زمین جائدات ہیرے جوائرات یا پیسہ رکھنے والا دولت من نہیں ہوتا میری نظر میں اگر کوئی دولت من ہے تو وہ علم رکھنے والا انسان ست سے بڑا دولت من ہے اور وہ مدرس وہ ٹیچر وہ اصطاد وہ اصطانی نو جو علم باگتی ہے وہ سب سے دولت من ہے جو آتھ ہیں یہاں بیٹھے لوگ ہیں افسوس افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ان اساتذات کی فکر نہیں کرتے لوگ ڈاؤن کے وقت اسکول بن ہو گئے ہر کسی کو یہی شکایت تھی کہ اسکول والے فیز لے رہے ہیں ٹھیک ہے کسی حد تک ان کی شکایت جائز تھی کہ اسکول پھلا نہیں لیکن فیز لے رہے ہیں لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اسکولوں کے اور مدارس کے بند ہونے کی وجہ سے جو اساتذہ بے روزگار ہوئے جو ترخاؤں سے محروف ہوئے ان کا گھر کیسے چل رہا ہے کسی نے نہیں سوچا اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ایک ادنا غلام اپنی جانب سے اپنی جانب سے ایک تحفہ دے رہا ہے آپ کو خبول فرمانے کی انعائق فرمائیے اور خبول کریے میرے اس تحفے کو بے شک کہ میرا تحفہ جو میں آگا آپ کو دے رہا ہوں بہت کم ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں جانتا ہوں آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے دنیا کی نظر میں بھی نہیں ہوگی یہ بہت چھوٹا سا حقیر نظرانہ ہے جو میں آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں اس کو خبول فرمائیے یہ میرا مدد میری جانب سے مدد نہیں ہے آپ کی یہ میری جانب سے کوئی تعاون نہیں ہے آپ کے لیے یہ میری جانب سے ایک امناد بھی نہیں ہے یہ ایک میری جانب سے ایک چھوٹا سا نظرانہ ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اس کو خبول کیجئے یہی آپ سے درخواد کرو میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہوں اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا اس گنے گار پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا آپ کی دعاوں کی وجہ سے اس حیدر آوات کے مسلمانوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ اکبر الدین و ایسی آج بخید حیات زندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اگر دعایں نہ ہوتی تو شاید میں آج یہاں کھڑا نہ ہوتا اگر آپ کی دعایں نہ ہوتی تو آج میرے بچے خابل و تعلیم یافتہ نہ ہوتے یہاں میں اپنے بچے کو لایا ہوں یا یہاں پہ بکھایا ہوں اس لیے نہیں کہ میں اپنی بیٹی ہے بیٹے کو اپنے باد لانا چاہوں سیاسی زندگی میں یا اس لیے نہیں کہ میں اپنے بچے کو مشہور کروں اس لیے نہیں کہ میں آپ سے آکے مخاطب کرے بلکہ میں دکھانا چاہتا ہوں اور سکانا چاہتا ہوں کہ دینا کس کو بولتے ہیں پہلے اگر عوام کی خدمت کرنا ہے تو دینا سیکھو بادنا سیکھو یتیموں کی مدد کرنا سیکھو بے سہاروں کا سہایہ بننا سیکھو یہ تعلیم دینے کے لیے بلایا کوئی عزت یا شہرت کمانے کے لیے نہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو کام میں نے کیا ہے میرے بعد بھی وہ کام جاری رہے یہ عمارتیں جو کھڑی ہیں یہ جارہ منزل کی عمارت دیکھنے والا دیکھ لو یہ میرے خوم اور میری ملت کے بلند عظم کی بلندی کی نشانی ہے ہمارا عظم اتنا بلند ہے کہ ہمارا عظم کمزور نہیں ہے دکھانا ہے دنیا کو کہ ہمارے پاس بھی عظم ہے ہم وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو تازہ